موسیقی وغیرہ خریدیں گے اور مزے سے جو ہے آج میچ انجوائے کر آج فل شور کریں گے فل شغل لگائیں گے آج بہت بڑا دے ہیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جیت جائے اور پاکستان جیت گیا بس اس کے بعد کوئی غرض نہیں یہ سالوں سال ہمیں یہ خوشی رہے گی کیونکہ پاکستان نے جتنا برا ورلڈ کپ شروع کیا تھا اتنا ہی سٹرونگ کمبیک کیا اور انگلینڈ کے ٹیم آسان تو نہیں ہے لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم کا بھی آر نہیں مانتے اور بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان جیتے ہیں اور آج بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملے آج پورا میچ دیکھنے کو ملے بجائے اس کے کبارش ہو جائے کچھ اور کم ہو جائے تو چلیں چلتے ہیں دوستوں کے پاس اس کے بعد جا کے ماں ملتے ہیں یار ابھی چل رہے ہیں نیوز یہ ہے کہ وعید صاحب پہنچ گئے ساجد جو ہے وہ اسیجول لیٹ ہے گوھر بھی تو ابھی جائیں گے بس بے شرموں کو جو ہے وہ اٹھانا ہے وہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے چلیں گے بس خیر سے پس پہلی دعا کرتے ہیں کہ چک پو سے کوئی آسانی سے جو ہے سکین سکین کہ چلے جائیں انٹری شنٹری کا کسہ نہ آؤ پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے مزے سے جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے جا کے چیئر اپ کرتے ہیں لیکن ایک پہلی جو مسیبت ہے ان دوستوں کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ مجھے ٹوز جو ہے موبائل بھی دیکھنا پڑے گا تو موبائل پہ ہو چاہے جو بھی ہو اٹلیسٹ جا کے جو ہے میچ سے تو پہلے پہنچیں گے بس پہلی بال سے دعا کریں بس اللہ کرے پاکستان ٹوز بھی جیت جائے پاکستان میچ بھی جیت جائے بہت کنفیوجن ہے بہت ڈر ہے بہت کچھ ہے لیکن بس اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک انشاءاللہ ہم پاکستانی تو ہیں اور ڈریں گے کسی سے نہیں ایسا کھیلیں گے بٹلار اور ہیلز کو تو انشاءاللہ آج پاور پلے سے پہلے ہی نکالیں گے بس یہ دعا ہے کہ اللہ کرے اگر پاکستان کے پہلے جو ہے وہ بیٹنگ آگئی تو بابر اور ازوان جو ہے انشاءاللہ جو ہے بس ڈر کے نہ کھیلیں لیکن آج جو پچھ بارش وغیرہ کا حال دیکھ کے مجھے لگ رہے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ٹاوز زیدے گا وہ فیلڈنگ کرے گا لیکن فیلڈنگ میں یہ ہے کہ پچھ تھوڑی گیلی ہوگی بول تھوڑا رکھ کے آئے گا لیکن اس کے بعد جو ہے ایک بار میچ سیٹ ہو گیا بس اس کے بعد دے مار ساڑھے چار خوب دلائے دیں گے چلو اس کے بعد ابھی چلتے ہیں دوستوں کی طرف اور دوستوں سے ملتے ہیں ملنے کے بعد پر آگے کی بات کرتے ہیں چلیں اچھا ساجد اور گوھر لیٹ ہیں اور اللہ کا کرم یہ دو بھی ٹیچر ہیں جب ان کے جو کوئی وہ نہیں آتا ہے نا سٹوڈنٹ کلاس میں ٹائم پہ نہیں آتا یہ بھی بچوں کہتا ہے now get out of the class تو کیسے ٹیچر خود ٹائم پہ آتے نہیں اور بچوں کو کلاس باہر کر دیتے ہیں افسوس کا مقام ہے دونوں پہ بات تو صحیح ہے پہلے ہی چکپو سے تو نہیں چھوڑا یہ بے شرم لوگ لیٹ ہو گئے اور ٹوٹل دوم نٹ رہتے میچ سٹارٹ ہونے میں اب میچ لیٹ ہی دیکھیں گے اگر میچ جاتے جاتے رزوان بابا راؤٹ ہو گے میں دو کا گلا پھاڑ دوں گا مطبب سر پھاڑ دوں گا سوری سوری گلا بھی سہی ہے ٹھیک ہے پہلے والے کے چھوڑ کے پہلے والا بچارہ ٹائم پہ آیا ہے وہ زہر ہوتا ہے بچارہ ٹائم پہ آیا ہے لیکن وہ پیچھے والا ہے وہ پچھ پاہی والا اور یہ مسٹر گیریزن چھوٹا اس کا قد یہ اتن ہے یہ چھپ نہیں رہا شکر اللہ کہ کینڈ میں گز گئے اب آگے جا رہے ہیں بس دیج دی سے جا رہے ہیں کہ بس خیر سے پہنچ جائیں جیسے سینوا میں بسیں گے بس بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے بس دعا کریں خیر سے میں چاہ پاکستان جیتے پہلے تین باز پہ چار وہ ہوئے اور زیر آؤٹ اور پاکستان بس اچھا سٹارٹ لیا ہے بابا اور ازوان تھوڑا سی کیونکہ پچھ گیلی ہے تھوڑا اچھا کھلیں بس اس کے بعد انشاءاللہ پوری امید آج کا میہ جیتیں گے بھائی ٹکٹ لینے پہنچ گے سارے انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب سارے دعا کرنا خیر کرے یار میہ جب بھائی بھائی وغیرہ پہنچ گے بھائی ساجد گوھر صاحب بھی میں بھی تو بس اللہ کرے خیر سے چلے بس زبردست چلے سب اچھا میچ میں تین آور میں سولہ پہ زیر آؤٹ فلال تو اچھا جا رہے ہیں ساجد صاحب کیا کہیں گے کیسے جا رہے ہیں زبردست انشاءاللہ بس گوھر صاحب کیسے جا رہے ہیں میں فلال فلال تو سہی جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے اللہ خیر کرے رزوان نے سکس مانو بہت زبردست جا رہے ہیں بہت پیارا سکس رزوان رزوان شارٹ ایریزی بوئی بیڈ 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 نیوز رزوان گون آہ نو یار رزوان کو بیسے بال بھی لگی تھے تو لگ رہا تھے کہ رزوان تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا اٹس اوکی چلو بابر تو یہی ہے ابھی ہارس آئے گا دیکھتے ہیں ہارس کیا کرتا ہے بابر نے بہت پیاری فلک ماری اور چار مارا ایسے ہی کرنا ہے اور تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے سینوہ میں لوگ اور بھی زیادہ آتے جا رہے ہیں پاکستان کچھ پل چیئر اپ کریں بابر نے بہت پیاری فلک ماری ہے یار یہ آرس نے تو بہت پریشر لیا ہے لیکن پتہ نہیں ابھی کیا سین بنے گا آگے دیکھتے ہیں بس اللہ خیر کریں پل کے کھیلے آج فائنل بھی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ چیز بابر یہ چیز بابر نے چوکہ مار دیا اور تھوڑا سا جو ہے بابر اندریٹ بڑھا رہے بس اسی طرح بڑھاتے رہے تو پاور پلے میں اٹلیس پورٹی پورٹی فائف تو ہونے چاہیے ہیں یہ سب سے بڑی مصیبت یہ اٹھارہ دوڑ بول آج سے چھ اوور بھی نہیں ہوئے اور تین اوور دوڑ بول آپ کی ہیں چب سے بڑی مصیبت ہے لیکن سپائنل پریشر تو ہوگا دیکھیں کیا بنتا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آرے 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 پاکستان کی بہت بڑی امید ہاررز آرے آؤٹ ہو گئی ہے آرے کیا کر سکتے آج کی آٹ逼 بہت سلو ہے پیچ بہت سلو ہے یہ ان کو رنگ لینڈ ٹاپ پہ آبی شورٹ سنگل عرب عرب نکل نکل تو اس کا مطلب ہے دس آور سکسٹی سیون اب سکسٹی ایٹ تو یہ پوری امید ہے کہ اگلے دس میں سو بنیں گے تو ون سیونٹی ون سیونٹی فائف کا ٹارگیٹ پلگ رہے ہیں کراؤڈ پل پمپ ہو گئی ہے شان نے چوکا مارا اور ایک بات کراؤڈ میں ایک نئی جان آگی ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے بہت زیادہ بڑا گراؤنڈ ہے اور بہت اچھا جا رہے ہیں بوری خبر بوری خبر بوری خبر بابر اس گون بابر گون بابر آنو بابر what have you done و شاہ مصوت سنگل ٹھیکھے ٹھیکہ چکھے جا رہے ہیں ایہی بہت اچھا جان رہے ہیں ایہی بہت اچھے گوڈیا ایب کچھھے PD دو دو ویری ویل ڈن اسی سیدن دو دو کریں گے تو امید ہے ڈیٹسو از اوپر جائے گی جائے گا جو میں نے اپنے کریٹنگ کریئے میں دیکھئے جب ہم بولر کے آور ختم کر دیں اور آخری میں جب اس کی ضرورت ہوتی تو اس کے آور ختم ہوتے ہیں امید ہے پاکستان ابھی سلو جائے گا یہ چوکا چوکا ییییییییییییییییییییس پاکستان کیا ہوتا ہے چل 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 باغو 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 باغتے رہنا چاہیے 138 is the target let's see کیا بند ہے چلیں اننگز بریک اننگز بریک عوام بہت غصہ ہوگی ہے دیکھتے ابھی فل محول آن ہے سین اس آن سین اس آن پریشر اس آن انگلینڈ میس فیلڈ اور چوکہ بہت پیارا جا رہا ہے کیا پیاری کورڈ رہا ہے ہماری اور یہاں تو مزہ ہی آگیا ہے یہ 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 جو میس فیلڈ کی ہے نا یہ اس میں یہ یہ مزہ آگیا ہے 1.23.46 میچ بہت ہی فز گیا ہے ساجد کہہ رہا ہے کہ 1.50 نہیں بنے گا پر مجھے امید ہے کہ 1.60 بنے گی تو ایسا شور ایسی چیز چیز چاہی ہے جس میں مزہ ہے میچ کے لئے پاکستان شدابار پاکستان شدابار پاکستان شدابار پاکستان شدابار پاکستان شدابار ورنہ کوئی امید نہیں پھر گزارہ کر رہے ون فورٹی پہ دو دو کر رہے تو پوری امید ہے کہ پاکسن دو دو کے حساب سے ون فورٹی فائی ون ففری تک پہنچا دے گا میں کوئی چیز ورلڈ کپ جتوا سکتی ہے نا تو وہ یہ چیز ہے کم ڈاٹ گولز بائیس کے رن بائیس کے رن نکلو 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 اور اسے تین رن بنالی جو وکٹ ہو رہی تھی کیچ گرا کے اب تین بن گئے بہت اچھا جا رہا ہے فلال پمڈ ہے پمڈ ہے پمڈ ہے پمڈ ہے سکور 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 وسین کے تین تھوڑا تھوڑا اچھا جا رہا ہے کیچ گرا دیا لیکن جو اس کے بعد جو اوور تھرو کے رن بن گیا انشاء اللہ پاک وحید صاحب کون جیتے گا گوہر کون جیتے گا جیتے گا جیتے گا ایک نام ایک نام ہے دائر پاکستانی ہوں تو پاکستان پاکستان جیتے گا بی کیا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بی اچھا لگ رہے ہیں بی اچھا لگ رہے ہیں سکور جا رہے ہیں اور سکور کیسے جا رہے ہیں ابھی سکور اچھا جا رہے ہیں شان نے یہ دس رنس لیا ہے یا بڑے اچھا نہیں ہے یہ سارا میچ اسی پر بن رہے ہیں بہت زبردست جا رہے ہیں یہ سکرین کوالٹی توڑی اچھین یہ پر گزارہ کرو تو ایس سپن اور یہ جیسے کسی ربڑ پر پاکستان کھیل رہے ہیں بہت زیادہ بس اللہ کرے شاہ داب اور یہ ہمارے سپنر چل جائیں اس پر